اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دبا دیں تاکہ آنے والے اسلامی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچاتے رہیں ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور پر اللہ سے ملاقات کے لئے جا رہے تھے ایک جگہ سے آپ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کیوں رو رہا ہے پتھر نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی جہنم میں نہ ڈال دے ناظرین حضرات اس پتھر کو ڈر اس لئے لگ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جہنم کا ایدھن انسان اور پتھر ہیں لہذا اس پتھر نے کہا کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالی مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دے اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا میرا بھی حشر برا ہوگا اس بات کو سوچ سوچ کر رو رہا ہوں اور کہنے لگا آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں کوہ تور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لئے جا رہے ہیں اے موسیٰ میرے حق میں شفارس کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر پہنچتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے لگے ان باتوں کے درمیان اس پتھر کو بھول گئے ناظرین حضرات دیکھئے اللہ کی رحمت اس پر قربان جائیے جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے کیا تم نے اس سے شفارس کا وعدہ نہیں کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ واقعی میں بھول گیا اے اللہ تُو سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہہ دو اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اس کو خوش خبری سنا دی اور چلے گئے پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور پر جانا تھا اسی راستہ سے جا رہے تھے دیکھا وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تجھ کو خوش خبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا اللہ تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اب رونے کی کیا بات ہے تو کہنے لگا اے موسیٰ اس وقت میں اللہ کے خوف و ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں جس اللہ نے مجھے ایسی دولت عطا کی اس کی محبت میں مجھے رونا نہیں چاہیے اللہ اکبر ناظرین اگرامی ہم کتنی نعمہ دکھاتے ہیں کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاننے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا جانور اللہ سے ڈرے اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزارے کس قدر حیرانگی کی بات ہے بھائیو آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے کتنے لوگ ہیں پنج وقتہ نماز نہیں پڑتے کتنے ہی لوگ ہیں جمعے تک کی نماز نہیں پڑتے ایک جانور کو اللہ کی ڈر کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے آدمی صرف سویا ہی نہیں جاتا ہم جانوروں کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں یوں ہی چلاتے ہوں گے نہیں بلکہ کبھی یہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لئے روتے ہیں چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ نہیں آتی اس لئے دوستو سنی کو انسنی کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے اور ہم سب مسلمان کو اپنے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین